اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں شاروک گورکپور بٹس فائیڈی سے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل شاروک ورڈ لور دوستو آج میں اپنے سنگنور کی لاسٹ کلچ کی پروگرس چیک کر آنے والا ہوں سیزن کے لاسٹ کلچ کی تو یہ ویڈیو اسی پہ ہے دوستو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرا سیٹ اپ کافی زیادہ بدل چکا ہے ایک طرف میں نے پورے کے پورے سنگنور لگایا ہوئے ہیں باقی جو نارمل بٹ تھی میں نے بہت سی ہٹا دی ہے تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کا پورا سنگنور کا ایک سیٹ اپ ماشاءاللہ سے تیار ہو چکا ہے اور نیکس سیزن آنے والا جو ہوگا اس میں انشاءاللہ بہت ہی اچھی پروگرس دیکھنے کو ملے گی سنگنور کی اور میں نے بجری بھی بلکل ہٹائی نہیں ہے تھوڑی سی میں نے بجری رکھی ہوئی ہے کیونکہ یہ میرا پہلا شوق تھا بجری سے ہی ساری چیزیں اتنے زیادہ ہوئی ہیں تو اس کے وجہ سے میں نے بجری نہیں ہٹائی ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے جو ہم نے سیپریٹ میں کچھ بجریہ لگائی تھی اس سے کچھ پٹھے نکلے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دبردست کلر کے پٹھے ہیں سپرنگل وغیرہ ہیں یلو ہیں تو اس طرح سے دوستو پٹھے نکلے ہوئے ہیں تو میں نے بجری کا شوق بلکل ختم نہیں کیا ہے بجری ہے میرے پاس اور اس طرف سے جتنے بھی پیر ہیں میرے یہ سارے کے سارے سیمی ایڈلٹ ہو چکے ہیں سیمی ایڈلٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں اور یہ دو پیر دوستو جو میرے پرانے تھے وہ وہی بریڈ کر رہے ہیں تو ابھی میں نئے پیر سے کسی سے بھی بریڈ نہیں لے رہا ہوں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس پیر نے تین بچے نکالے ہیں تینوں کے تینوں ماشاءاللہ سے کافی ہلدی اور بڑیاں بچے ہیں تو یہ پیر دوستو میرا بہت ہی شاندار ہے اور یہ ہمیشہ آپ ویڈیو میں دیکھتے ہوں گے کہ یہ دو بچے یا تین بچے پالتا ہے بہت آرام سے سیلف کرا دیتا ہے تو یہ دوستو اس پیر کی پروگرس ماشاءاللہ سے بہت اچھا ریڈلٹ ہے اور تینوں بچوں کو پروپر بہت اچھے سے فیڈ کر آ رہی ہے تو اس لیے ہینڈ فیڈ بغیرہ دینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ خود بہت اچھے سے پروپر پالتی ہے بس ساکھ فوڈ اس کو بھرپور ملنا چاہیے تو یہ بچوں کو بہت اچھے سے فیڈ کر آتی ہے اور اسی پیر کا دوستو ایک بچہ میں نے روکا تھا پہلا بچہ وہ دیکھ سکتے ہیں جو پرچ پر بیٹھا ہوا ہے یہ اسی پیر کا بچہ ہے جس کی میں نے پروگرس دکھائی ہے اور ماشاءاللہ سے آپ اس کا تلر دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے کلر کا یہ بچہ میرے بار تیار ہوا ہے یہ میرے گھر کا کلوز رینگ ہے اور میرے ایک ہوم بریڈ ہے تو اس کو میں نے روک لیا ہے اور زیادہ تر بچے میں سیل کر دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس خود 6-7 پیر ہو گئے ہیں تو کتنے میں رکھوں گا اتنے بہت ہیں میرے لئے اور انشاءاللہ نیکس سیزن میں بریڈ کریں گے تو اس سے کافی اچھا مطلب جو ہے پروگرس آئے گی اور کافی کوئنٹیٹی میں سنکنور ہو جائیں گے تو جیسی جہاں ہوگی اس حساب سے اور بھی انشاءاللہ پیر بڑھانے ہوں گے تو میں بڑھاؤں گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ایک یہ پیر ہے اس کو بھی آپ ہمیشہ ہی دیکھتے ہیں یہ بھی پیر میرا ماشاءاللہ سے جیسے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں دوبارہ سے انڈے یہ رکھ دیتا ہے اور اس پیر کی مارکنگ بہت ہی شاندار ہے اس کا جو میل فی میل ہیں وہ کافی زبردست مارکنگ ہیں اور اس کے ساتھ توڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی قدر یہ دو بچے بچاتا ہے اور کبھی کبھی زیادہ تر اکثریات میں یہ ایک ہی بچا پاتا ہے کیونکہ اس کے ایک بچا پتا نہیں کیوں اکثر ڈیڈنگ شیل ہو جاتا ہے مجھے نہیں معلوم کیوں لیکن جو بھی ہے خیر جو بھی نکالتا ہے یہ بہت اچھے مارکنگ کا بچا نکالتا ہے تو یہ بھی پیر ماشاءاللہ سے میرا بہت اچھا ہے ہر بار ہر کلچ میں کچھ نہ کچھ مجھے دیتا ضرور ہے یہ کچھ نہ کچھ پروگرس ضرور دیتا ہے تو دوستو یہ تھی میری پورے سنکنور کی پورے تو نہیں کہوں گا دو پیر کی سنکنور کی پروگرس تو انشاءاللہ نیکس سیزن سے میں آپ کو بڑیان اچھے ساتھ پیر کی پروگرس انشاءاللہ دکھانے والا ہوں اور سیٹ اپ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعا رہی تو اور بھی بہت اچھی چیز میں ایڈ کرنے والا ہوں تو وہ جب میں ایڈ کروں گا تو آپ کو بالکل اپ ڈیٹ دے دیا کروں گا جو ہے یوٹیوب پہ تو یہ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے سیمی ایڈلٹ کے قریب یہ پیر سارے کے سارے ہو چکے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو دوستو پسند آئے ہوگی ملتے کسی نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے دوستو خدا حافظ